ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جھوٹ بول کر فسے سلمان خان سات سال کی سزا کا بندبس انتیس نومبر کوہ کی بحث رافل گھٹالے کا سات سامنے آنے کے خوف سے سی بے کے ڈائریکٹر کو ہٹایا گیا راہل گاندی کا بیان آندرہ پردیش وائی ایس آر کانگریس لیڈر جگ مہن ریڈی پر وشاہ کا پرنمی ایرپورٹ پر حملہ حملہ ورگرپتار ہندوستان سب سے تیزی سے بننے والی معیشت مکیش شمبانی کا بیان چار سالہ معصوم کے حسمدری کرنے والے ٹیچر کا معاملہ ہائی کورٹ پہنچا برراک اوبامہ ہلری کلنٹین امریکی قانون ساز اور سی این این کے دفتر سپائی برامت ٹرین کی گریفت میں آنے سے بھی تین سال میں تقریبا پچاس ہزار لوگوں کی موت رائیلوے کا بیان مزفرپور شیلٹر غوم سپریم کورٹ نے کہا بہت ڈراؤنہ اور خوفناک ہے معاملہ بہت سرکار کیا کر رہی ہے سعودی والی اہت کے زیر صدارت انٹیلیجنس ایجنسی کی تنظیم انہوں کے لئے کمیٹی کا اجلاس ترکی روس اور ایران کے درمیان معاہدہ تیپ آ گیا صدیدگان اور سعودی والی اہت کی جمال قاشق جی کے قتل کی معاملے سے متعلق مشترگہ کاروائی کرنے کا فیصلہ اسرائیل کے جنگی تیاروں کے غزہ پر بمباری مصر کے القصم پادریوں پر اسرائیلی فوج کے وحشیانہ تشدد کی شدید مذہبت ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے میں انسار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں پہلی قبر نئی دہلی سے ہے ایر سیل میکس معاملے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے اضافی چارڈ شیٹ داخل کی ہے پٹیالہ ہاؤس کے کوٹ میں داخل کی گئے اس چارڈ شیٹ میں سابق مرکزی وزیر پی چیدمرم کو پہلا ملزم بنایا گیا ہے چارڈ شیٹ میں چیدمرم پر الزام ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طریقے سے ایف آئی پی بی کو منظوری دی ہے چیدمرم کے علاوہ دیگر نو افراد کے نام بھی چارڈ شیٹ میں شامل ہیں یس بھاسکر رمن، یس شری نیواصن، میکس کی چار کمپنیاں اور ایر سیل ٹیلی وینچرز کو ملزم بنایا گیا ہے اس معاملے میں عدالت 26 نومبر کو اگلی سماعت کرے گی اب خبر سی بی آئی کے حوالے سے انٹیلیجنس بیورو آئی بی نے کہا ہے کہ اس کی ملازم قومی دال حکومت کے راجدانی کے وی آئی پی علاقوں میں مستقل گشت پر تھے اور مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی کے چھٹی پر بھیجے گئے سربراہ آلوک ورما کی جاسوسی نہیں کر رہے تھے آئی بی کے چار ملازمین کو جمعہ کے روز صبح مشٹر ورما کے جنپت میں واقع رہشگاہ کے باہر سے پکڑے جانے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وہ چھٹی پر بھیجے گئے سی بی آئی کے ڈائریکٹر مشٹر ورما کی جاسوسی کر رہے تھے آئی بی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ آلوک ورما کی علاقوں میں اپنے ملازمین کو مستقل گشت کیلئے تینات کرتی ہے کیونکہ ان علاقوں میں اہم شخصیات کی رہائشگائیں ہیں یہ ملازمین مستقل گشت پر تھے اور ان پر غلط انظام آئیت کیا جا رہا ہے کہ وہ مشٹر ورما کی جاسوسی کر رہے تھے ذرائع کا کہنا ہے کہ جنپت پھن مشٹر ورما کی رہشگاہ کے اختنزیق کچھ لوگوں کے غیر معمولی طور پر جمع ہونے سے پتہ لگانے کے لیے یہ ملازمین اس جگہ پر تھے ان کے پاس آئی بی کا کار بھی تھا اور اگر وہ جاسوس کے لیے جاتے تو خفیہ طور سے جاتے لیکن ایسا کچھ نہیں تھا اب خبر ممبئی سے بولی وڈ آدھاکار سلمان خان کے خلاف عدالت کو گمراہ کرنے کے معاملے میں جمعیرات کے روز سماعت ہوئی ہے سلمان خان کے خلاف وزیر اقوڑ تین سو چالیس کے دو درخواستوں پر سی جی ایم عدالت میں سماعت کے بعد بحث کے لیے انتیس تاریخ تیک کی گئی ہے عدالت کو گمراہ کرنے کے الزام میں زیادہ سے زیادہ سات سال کے سزا کا بندوبست ہے اور ان دونوں درخواستوں کے تحر سلمان خان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے سلمان خان پر آئی الزام آئید ہے کہ انہوں نے عدالت میں ایک درخواست دے کر یہ بتایا کہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے اور کان میں شدید درد ہے جیس کے سبب میں پیشی میں نہیں آ سکتا لیکن ٹھیک اسی دن سلمان کشمیر کے وادیوں میں فلم بجرنگی بھائی جان کی شوٹنگ کرتے ہوئے نظر آئے تھے اس طرح سلمان خان پر ایک اور جھوٹ کا الزام ہے سلمان نے اپنے ہتیار کے لائسنس کو عدالت کے بار بار مانگنے پر بھی جمع نہیں کرایا اور عدالت میں درخواست پیش کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا لائسنس کہیں کھو گیا ہے اب خبر نئی دہلی سے کانگریس کے قومی صدر راہل گاندی نے الزام لگایا ہے کہ رافیل گھوٹالے کا سر سامنے آنے کے خوف سے مرکزی تفتیشی بیورو یعنی سی بی آئی کے ڈائریکٹر کو ہٹایا گیا ہے راجستان دورے کے دوسرے دن کانگریس صدر راہل گاندی نے مہیلہ کانگریس کانفرنس میں کہا کہ مرکزی تفتیشی بیورو کی ڈائریکٹر کو ہٹا نے کہا کہ وزیراعظم کو نہیں ہے لیکن ایسا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ پانسو چھبیس کروڑ کا رافیل ایک ہزار چھے سو کروڑ میں خریدا گیا اور اس معاملے میں وزیراعظم نے ٹینڈر کے عمل کو توڑا ہے کانگریس صدر نے خواتن کو چالیس فیصد ریزوریشن کا وعدہ کرتے ہوئے مشٹر گاندی نے مہیلہ کانگریس کی اس بات کیلئے تنقید بھی کی کہ سبھی جگہوں پر دیگر زیلی تنظیموں سے آگے رہنے والی مہیلہ کانگریس بی جی پی کے خلاف لڑائی میں آخر خاموش کیوں ہیں اب خبر حیدر آباد سے وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے سربراہ وائی ایس جگن موہن رڈی پر وشاکہ پٹنم ائرپورٹ پر حملہ کر دیا گیا ہے وہ وی آئی پی لانچ میں آرام کر رہے تھے کہ ان پر ویٹر نے چاکو سے حملہ کر دیا اس واردات میں جگن کا بایاں کندہ معاملی زکمی ہوا ہے ائرپورٹ پر موجود سیکرورٹی ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ہے جگن موہن رڈی موجودہ طور پر ویجی نگرم زلے میں اپنی پرجا سنکل یاترہ کر رہے ہیں وہ آمدنی کے زائدہ سساجات کے معاملے میں شہر حیدراباد کے نامپڑھلی کورٹ میں حاضر ہونے کے لئے جمعیرات کے دو پہر ویشاکہ پٹنم ائرپورٹ پہنچے تھے اس معاملے کی سماعت جمعے کو ہونے والی ہے ویشاکہ پٹنم ائرپورٹ پر تیاری کی روانگی میں کچھ وقت ہونے پر وہ وی آئی پی لانچ میں آرام کر رہے تھے کہ اسی وقت جگن کے قریب ویٹر آیا ان سے بات کرنے کے بہانے چھوٹی چاکو سے ان پر حملہ کر دیا اس پر سیکیورٹی نے فوری طور پر اس حملہ آور پر قابو پا لیا ہا اور اس کو مزید کاروائی کے لئے پولیس کے حوالے کر دیا اس حملے میں جگن کا کندھا معاملی زخمی ہو گیا ڈاکٹروں نے ان کی مرہم پٹی کی بعد ازاں وہ تیارے میں سوار ہو کر ہیدراباد کے لئے روانہ ہو گئے اب خبر مدیہ پردیش سے ہے چار سال کی معصوم بچی کے اسمدری کے معاملے میں ایک مجرم ٹیچر کو مدیہ پردیش کی ڈسٹرٹ کورٹ ستنا نے پھانسی کی سزا سنائی تھی حکم کی تصدی کے لئے ڈسٹرٹ کورٹ نے اس معاملے کو ہائی کورٹ کو سونپا تھا سزا موت کے خلاف ملزم ٹیچر نے بھی ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی ہائی کورٹ کے جج یسکی سیٹ اور جس سبود ابھینکر کی دو رکنی بنچ نے دونوں معاملے کی سماعت مشترقہ طور پر کرنے کے لئے ہدایت جاری کیے ہیں استغاسے کے مطابق ملزم مہندر راج گونڈ شراب کے نشے میں تیس جون اور ایکم جولائے دوہزار اٹھارہ کی رات چار سالہ معصوم بچی کے گھر پہنچا تھا وہ کچھ دیر تک اس کے والد سے بات کرتا رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا بچی کے والد جب رفحاجت کے لئے گئے تو ملزم ٹیچر بچی کو آقوا کر کے جنگل میں لے گیا اور وہاں اس کے اسمدری کر کے معصوم بچی کو شدید زخم حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا اس طرح کا الزام ہے اب خبر امریکہ سابق امریکی صد برراک اوبامہ سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن اور امریکی قانون ساز اور سی این این کی دفتر کو پوشت سے دو مشتبہ دھماکہ قیس مواد پھیجے گئے ہیں امریکی انٹیلیجنس سرویس نے بت کو یہ اطلاع دی ہے نیویار کی مضافعات میں سماجی کارکون اور فینانسر جارج سوروس کے گھر میں ایک پائپ بم ملنے کے وقت کے دو دن بعد یہ معاملہ سامنے آیا ہے ٹیکنکی ماہری نے اوبامہ اور کلنٹن کو بھیجے گے پوشت کی جانچ کے دوران دھماکہ خیز مواد برامت کیا بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق فوری تو پوازی نہیں ہو سکا کہ مشتبہ پیکٹ کہاں ملا ہے امریکی انٹیلیجنس سرویس کے بیان کے مطابق 23 سکتوبر کو پہلا پیکٹ برامت کیا گیا تھا جس پر محترمہ کلنٹن کا پتہ درج تھا دوسرا پیکٹ سابق صد برراک اوبامہ کے ایڈریس پر بھیجا جا رہا تھا جسے منگل کو صبح واشنگٹن ڈی سی میں انٹیلیجنس سرویس کے عملی کی طرف سے برامت کیا گیا منزل تک پہنچنے سے پہلے دونوں پیکٹوں کو رکھ دیا گیا تھا سیکرٹی سے لیس یہ دونوں شخص تک پیکٹ نہیں پہنچنا اور نہ ہی پیکٹ دونوں تک پہنچنے کا کوئی خطرہ تھا امریکی فیڈرل بیورو آف انسٹیویگیشن انٹیلیجنس سرویس نے یو یارک میں کہا ہے کہ اس کے ساتھ مشتبہ پیکٹ کی مطالق معلومات ہے اور سلسلے میں تحقیقات میں مصروف ہے اوبامہ کے ترجمہ نے اس واقعے پر تفسرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے خبر نئی دہلی سے انڈین ریلوے کے آداد و شمار کی مطابق 2015 سے 2017 کی بیچ ریل کی پٹریوں پر ٹرین کی گریفت میں آنے سے قریب 50 ہزار لوگوں کی جان گئی ہے امریکی سر میں 19 اکتوبر کو راون دہن دیکھنے کے دوران ٹرین کی چپیٹ میں آنے سے ریلوے پٹریوں پر کھڑے کم سے کم 61 لوگوں کے موت ہو گئی تھی اس کے بعد سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ ریلوے ایسی موتوں کی کئی سے رو سکتا ہے امریکی سر حادثے کے بعد منگل کوئی ایک میٹنگ میں گورنمنٹ ریلوے پولیس جی آر پی نے سلا دی کہ ایسی حادثوں سے بچنے کے لیے بھیڑ والے علاقوں میں پٹریوں کے کنارے بار لگائی جا سکتی ہے منگل کوئی اس میٹنگ میں 21 ریاستوں کی جی آر پی کے چیف شامل تھے واضحوں کی جی آر پی ریاستی پولیس کی اقائی ہوتی ہے جو ریلوے میں لاؤ اینڈ آرڈر سبالتی ہے اس میٹنگ میں موجود ایک سینر افسر نے خبر رسائی ایجنسی پی ٹی آئی بھاشا سے بات کرتے ہوئے کہا امریک سر حادثے کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے وزارت ریل کو یہ مشورہ دینے کی سوچی ہے کہ بھیڑ والے علاقے میں پٹریوں کے کنارے بار لگائی جائے ایسی علاقے جہاں لوگوں کے پٹریوں پر پھیلے ہونے کی امکان ہوں وہاں پر بار لگانی ہوگی اب قبر بیہار سے سپریم کورٹ نے جمعیرات کو کہا ہے کہ مظفر پور شیلٹر ہوم معاملہ بے حد ڈراؤنہ اور خوفناک ہے غور طلب ہے کہ کورٹ اس معاملے میں سی وے کی ذریعہ فائل کی گئی سٹیٹس ریپورٹ پر تفسرہ کر رہی تھی کورٹ نے کہا ہے کہ یہ بیہار حکومت کیا کر رہی ہے معاملے کے اہم ملزم برجیش تھاکر کو اثر رسوق والا شخص کہتے ہوئے سپریم کورٹ نے پوچھا کہ سی بی آئی نے بیہار حکومت کی سابق وزیر منجو ارمہ کے شوہر کو ابھی تک کیوں نہیں گریفتار کیا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ ملزم برجیش تھاکر کافی اثر رسوق والا شخص ہے اور وہ چل رہی جانچ میں رکارٹ پیدا کر رہا ہے اس لئے اس کو بیہار سے باہر جیل میں ٹرانسفر کر دینا چاہیے سپریم کورٹ نے برجیش تھاکر کو نوٹس جاری کر کے پوچھا کہ کیوں نہ آزادہ نہ اور غیر جانب دارہ نہ جانچ کیلئے اس کو بیہار سے باہر جیل میں ٹرانسفر کر دیا جائے غور طلب ہے کہ سی وے اے نے بھی اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ برجیش تھاکر بہت اثر رسوق والا شخص ہے سی وے نے یہ بھی کہا کہ جیل کے اندر بھی اس کے پاس سے موبائل فون برامت کیا گیا ہے اب خبر سعودی عرب سے سعودی عرب کے ولیا ہے شہزادہ محمد بن سلمان کے زیر ستارت جنرل انٹیلیجنس ایجنسی کی تنظیم نوکلے قائم کردہ وزارتی کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا ہے اجلاس میں ایجنسی کے تنظیمی جڑھانچے کی تشکیل نوکل جائزہ لیا گیا ہے سعودی عرب کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی اس پی یہ کہ ایک بیان کے مطابق کمیٹی نے انٹیلیجنس ایجنسی کے موجودہ صورتحال اور اس میں اسطلاحات کے منصوبے پر غور کیا ہے اب خبر ترکی سے ترکی روس اور ایران کے درمیان اقوام متحدہ کے شام کے لئے خصوصی نمائندہ دفتر کے ساتھ ہم اہم شکل میں شام میں آئینی کمیٹی کے قیام کے کام میں تیزی لانے کے موضوع پر معاہدہ تیپ آیا گیا ہے روس کی وزاعت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ تحریری بیان کے مطابق روس و ترکی اور ایران کے نائب عزراء خارجہ نے کل موسکو میں آستانہ فارمیٹ پر ایک اجلاس کیا بیان کے مطابق اجلاس میں شام میں فیلڈ کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اس کے علاوہ سوچی میں منقضہ شامی قومی ڈائلاغ کنگریس میں لے گئے فیصلوں کی دائرہ کار میں آئینی کمیٹی کے قیام سے متعلق کاروائیوں کے آغاز سے متعلقہ موضوعات پر مشاورت کی گئی بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ترکی روس و ایران نے تمام شامیوں کے مفادات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اقوام متحدہ کی شام کے لئے خصوصی نمائندہ دفتر کے ساتھ ہم آہنگ شکل میں شام میں آئینی کمیٹی کے قیام کے کام میں تیزی لانے کے موضوع پر معاہدہ تکر لیا ہے اب خبر ترکی سے صحافی جمال خاشق جی کے قتل کے بعد سے اب تک خاموشی اختیار کرنے والے پہلی بار بیان دیتے ہوئے سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان نے قتل کے معاملے کو حل کرنے کے لئے ترکی کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھا ہوا ہے صدر رجب طیب اردگان سے ٹیلی فون پر باتشیت کے بعد سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے بیان جاری کیا ہے انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دونوں ممالک کی حکومتیں مجرمین کو سزا دلوانے کے لئے دونوں ممالک ایک دوسرے سے قریبی تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ صحافی جمال خاشق جی کے قتل سے متعلق دونوں ممالک نے تحقیقات میں مشتری کا اقدامات کرنے پر اتفاق کیا ہے ترک صدر رتی ذرائع کے مطابق صدر اردگان اور سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں دونوں رہنماوں نے سعودی صحافی جمال خاشق جی قتل کے تمام پہلو سامنے لانے کے لئے مشتری کا کوششوں پر اتفاق کیا ہے انہوں نے کہا کہ ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کے کہاں کسی کو بھی ان تعلقات کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اب خبر فلسطین سے اسرائیل کے جنگی تیاروں نے غزہ میں حماس کے فوجی ونگ عزددین القاسم برگیڈ پر تین مقامات سے بمباری کی ہے عینی شہدین سے موصول معلومات کی مطابق اسرائیلی تیاروں نے غزہ کی جنوبی شہروں رفا اور خان یونس کے درمیان القادسیہ اور الحشاشین اور غزہ کی شمال قطع پر فضائی حملہ کیا ہے فلسطین کے صحت کے ذرائع سے موصول معلومات کی مطابق حملوں میں کوئی زقمیاں ہلاک نہیں ہوا تاہم اسرائیلی حکام کی طرف سے حملوں کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے اب خبر مصر سے مصری کی حکومت نے مقبوضہ بیت المقدس میں سہونی فوج اور پولیس کی جانب سے دیر سلطان گرجا گھر کے پادریوں اور دیگر مسیح شہریوں پر وحشیانہ تشدد کی شدید مضمت کرتے ہوئے گرفتار کیے گئے تمام ارکان کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے ایک رپورٹ کے مطابق مصری وزاعت خارجہ کی ترجمان احمد حافظ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی پولیس کے ہاتھوں بدھ کے روز القص میں مصری آرثرڈکس کے چرچ دیر سلطان پر جانہیت اور وہاں پر موجود عیسائی شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنانا ناقابل قبول اور وحشیانہ فیل ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے ایک اور خبر ترکی سے ترکی کے وزیر خارجہ میلو چاوش اولو نے کہا ہے کہ فلسطین اور بیت المقدس ترکی کی ریڈ لائن ہے چاوش اولو نے سرکاری دورے پر انقرہ تشریف لانے والے فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض المالکی کے ساتھ ملاقات کی مذاکرات کے بعد مناطقہ مشتری کا پریس کانفرنس خطاب میں اولو نے کہا ہے کہ مذاکرات میں فلسطین کے لئے ترکی کے زیر غور منصوبوں کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ ترکی کے حیثے سے ہم ہمیشہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بہ شانہ رہے ہیں فلسطین اور بیت المقدس ہمارے لئے ریڈ لائن کے حیثیت رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ ترکی فلسطین کے معاملے میں جس تاؤن کا مظاہرہ کر رہا ہے اسے ہمیشہ جاری رکھے گا پوری دنیا مسئلے فلسطین سے کنارہ کشی اختیار کر لے تو بھی ترکی اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹے گا ناظرین یہ تھی ہے آج کی تازہ ترین خبریں انگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں اجازت سے پہلے وہی درخواست کہ آپ ہماری دیگر ویکلی سیدھی بات کو بھی دیکھیں اور ڈیلی ویڈیو نیوز کی بھی چونکہ دفتر کے منتخلی کا کام جاری ہے اس وجہ سے تھوڑی بہت ناغا ہو سکتا ہے دو تین دن کے لیے اس کے بعد انشاءاللہ پھر ساری چیزیں اپنے وقت پر آپ لوگ کے سامنے پیش کی جائیں گے پتہ کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ